دوستو ہمیشہ سے ہی اکشہ دھاری ناغ اور ناغن والی کہانیاں لوگوں کو بہت زیادہ فیشنیٹ کرتی نہیں ہیں اور ہمیشہ سے ہی لوگوں کے مند میں ایک سوال رہا ہے کہ کیا سچ میں اکشہ دھاری ناغ اور ناغن ہوتے ہیں کیا سچ میں ان میں اتنی پابر ہوتی ہے کہ یہ کسی کا بھی روپ دھارن کر کے ہمارے سامنے آ سکتے ہیں ان کے پاس ناغ منی کب اور کیسے آتی ہے وہ کیسی دکھائی دیتی ہے ان ساری چیزوں کو لے کر لوگوں کے من میں ہمیسہ سے ہی سوال رہا ہے بچپن میں اپنی دادی اور نانی سے ان کے بارے میں بہت ساری ایسی کہانیاں سنی فلموں میں ان کے بارے میں بہت کچھ دیکھا کہ سامپ دودھ پیتا ہے بین بجانے پر سامپ ادھر سے ادھر ہونے لگتا ہے اور اگر کسی نے سامپ کو مار دیا اور اگر اس کو مارتے ہوئے اس کے ساتھ ہی نے دیکھ لیا سامپ دنیا سے جڑی ہوئی ان کے بارے میں اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ ان ساری چیزوں میں کتنی سچائی ہے اور اس میں کتنا جھوٹ ہے لیکن ان کے بارے میں بہت ساری کہانیاں اور چیزوں کو لوگ تب صحیح ماننے لگے جب لوگوں نے ان کو فلموں میں دیکھا بولی وڈ میں کافی پہلے سے ہی ایک چھہدھاری ناغ اور ناغن جیسے سبجیکٹ کے اوپر فلمیں بنتی رہی ہیں جن میں سن 1976 میں آئی فلم ناغن اور شری دیوی کی فلم نگینہ بہت زیادہ پاپلر رہی بولی وڈ میں آئی ان دونوں ہی فلموں نے اس ٹائم پر بلکل ایک نیا جونر ہی اسٹارٹ کر دیا تھا جس کے بعد تو اگر آپ نے گوھر کیا ہو تو لیٹ ایٹیز میں اور ارلی نائنٹیز میں ایسی ناغ ناغن والی بہت ساری فلمیں لائن سے بننے لگیں مطلب اس ٹائم پر تو ان کا کریج اتنا زیادہ ہو گیا تھا ہر ایک سال میں ہمیں ایک یا دو فلمیں ناغ ناغن کی دیکھنے کے لیے جرور مل جاتی تھیں جہاں پر ان جادہ تر فلموں میں ایک اچھا دھاری ناغ ہوتا تھا ایک ناغن ہوتی تھی اور ان کے بیچ کی پریم کہانی ہوتی تھی لیکن ان کی اس پریم کہانی میں ایک سپیرہ بھی ہوتا تھا جو کہ اس ناغ منی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتا ہے تو آج کے اپنے اس بہتی روچک ویڈیو میں ہم ایک ناجر ڈالنے والے ہیں بولی وڈ کی ان فلموں کے بارے میں جو کہ ناغ اور ناغن کے سبجیکٹ پر بنائیں گئیں تو ناغ ناغن جیسے سبجیکٹ پر بنی سائد آپ کو سب سے پرانی فلم سن 1976 میں آئی ناغن ہی یاد ہوگی لیکن بولی وڈ میں اس کے پہلے بھی سن 1954 میں ناغن کے نام سے ایک فلم میں بن چکی تھی جس میں ہمیں ویجنتی مالا اور پردیپ کمار نجر آئے تھے اور یہ سن 1954 کی اس ٹائم پر ہائیشٹ گروسنگ فلموں میں سے ایک رہی تھی اس میں ہمیں دو آدھی واسی گروپ کے بیچ میں ایک پریم کہانی دیکھنے کے لیے ملتی ہے جو کہ ناغ اور ناغن جیسے سبجیکٹ کے ارد گرد گھومتی ہے اس ٹائم پر فلم کا ایک گانا منڈولے میرا تنڈولے بہت زیادہ پاپلر ہوا تھا اور یہ گانا ساید آپ کو آج تک یاد ہوگا تو یہ گانا سن 1954 میں آئی فلم ناغن کا ہی تھا اور اس کے لگ بھگ بائیس سال بعد بنی سن 1976 میں آئی فلم ناغن جس کو راج کمار کوہلی نے بہت بڑے لیبل پر بنایا تھا اس ٹائم پر راج کمار کوہلی نے اپنی فلم ناغن میں ستر کے دسک کے لگ بھگ ہر بڑے ایکٹر کو سائن کیا جیسے سنیل دت فروج خان جی تیندر سنجے خان ریکھا ممتاج ونود مہرہ یوگتہ بالی کبیر بیدی انیل دھبن اور رینہ روئے یہ سن 1976 میں آئی ایک بہت بڑے بجٹ کی ملٹی سٹارر فلم تھی جس میں ہمیں رینہ روئے اور جی تیندر ناغ اور ناغن بنے ہوئے نجر آتے ہیں فلم کی کہانی تھی دوستوں کے ایک گروپ کے بارے میں جو کی جنگل جاتے ہیں اور ناغ ناغن کو دیکھتے ہیں اور وہاں پر ان میں سے ایک ناغن کو گولی مار دیتا ہے اور بعد میں ناغن کا بدلہ سروع ہوتا ہے فلم کی کہانی بہت اچھی اور یونک تھی جہاں پر ہمیں پہلی بار اچھا دھاری ناغن دیکھنے کے لیے ملی تھی اور اس ٹائم پر آئی فلم ناغن لوگوں کے من میں کچھ اینسی بس گئی کہ یہ فلم لوگوں کو آج تک یاد ہوگی اور بولی وڈ میں جو اچھا دھاری ناغن کا کنسپٹ ہے وہ اسی فلم سے آیا تھا اس ٹائم پر آئی فلم ناغن کئی مہینوں اور کئی سالوں تک سنیما گھروں میں لگاتار چلتی رہی تھی فلم ناغن کی اپار سفلتا کہ لگ بھگ دس سال بعد ڈائریکٹر ہرمیس ملہوترا نے بھی اسی سبجیکٹ کے اوپر ایک فلم بنانے کے بارے میں سوچا جہاں پر انہوں نے اچھا دھاری ناغن تو اس میں ہمیں دکھائی لیکن اس کے ساتھ ہمیں ناغ منی کے بارے میں بھی دکھایا جو ناغ منی اگر کسی کو مل جائے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے سن 1976 میں آئی سری دیوی ریسی کپور اور امرس پوری کی یہ فلم بہت زیادہ پسند کی گئی یہاں تک کی فلم نگینہ سری دیوی جی کے پورے فلمی کیڈیئر کی ون اپ دا فائنیش اور بیسٹ فلموں میں سے گنی جاتی ہے اور اس ٹائم پر اس میں رکھا گیا سری دیوی جی کا ناغن ڈانس تو بہت زیادہ پاپلر ہوا تھا جس میں سری دیوی جی ناغن دھن کی ایک ایک بیٹ پر ہمیں ڈانس کرتی ہوئی نجار آتی ہیں اس ٹائم پر اس میں رکھا گیا یہ ناغن ڈانس لوگوں کے بیچ میں بہت زیادہ پاپلر ہوا تھا یہاں تک کی یہ گانا آج اتنے سال بعد بھی اتنا زیادہ پاپلر ہے کہ کسی کی بھی سادھی میں آپ کا کوئی دوست آپ کا کوئی قریبی رشتے دار آپ کے چاچا فوپہ ماما تاؤ یا کوئی اور اس کے اوپر ہمیں ایسا ہی ڈانس کرتا ہوا نجار آ جائے گا جس ڈانس میں ایک آدمی نیچے سڑک پر ناغن کی طرح لوٹتا ہوا نجار آتا ہے تو ایک ہاتھ میں رومال پکڑے ہوئے سپیرہ بنا نجار آتا ہے یہ ٹرینڈ آپ کو آج کے ٹائم پر بھی لگ بگ ہر ایک سادھی میں کہیں نہ کہیں دیکھنے کے لیے مل ہی جائے گا ایکچولی سال 1986 میں ریلیج ہوئی فلم نگینہ لوگوں کے بیچ میں اتنی زیادہ پاپلر رہی کہ فلم کے ڈائریکٹر حرمیس ملہوترا نے اس کا اسی ٹائم پر سیکول بنانے کے بارے میں بھی پلان کیا اور سائیت یہ بولیوڑ کی ارلی کوش ایسی فلموں میں سے ایک رہی جس کا بہت جلدی سیکول بنایا گیا تھا جہاں پر سری دیوی اور رسی کپور کی بیٹی سری دیوی ہی ہوتی ہیں جن کی سادھی سنی دیول سے ہوتی ہے اور فلم نگاہیں میں ہمیں انپم کھیر سپیرے بنے ہوئے نجر آئی تھے حالانکہ جہاں اس کی پہلی فلم نگینہ ایک بلوگ بسٹر فلم رہی تو نگاہیں اس ٹائم کی ایک ڈجاشٹر فلم رہی اور ہو سکتا ہے کہ ساعدہ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے اس کا سیکول نگاہیں دیکھا ہی نہ ہو ایکچولی سن 1989 میں فلم نگاہیں کے علاوہ تین اور ایسی ہی فلمیں ریلیج ہوئیں جن میں سے ایک فلم تھی ناغ ناغن اور اس میں ہمیں راجیو کپور اور منداکنی نجر آئی تھے جن دونوں کی ہی سپر ہیڈ جوڑی اس کے پہلے ہمیں فلم رام تیری گنگا میلی میں ایک ساتھ نجر آئی تھی جہاں پر بھی ہمیں اچھا دھاری ناغ اور ناغن کی ایک جوڑی دکھائی جاتی ہے اور ایک سپیرہ دکھایا جاتا ہے جو کی ناغ منی حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن سن 1989 میں آئی سپر ہیڈ جوڑی راجیو کپور اور منداکنی کی یہ فلم بھی کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی ایکچولی آڈینس اس ٹائم تک ایسی اور بھی بہت ساری فلمیں دیکھ چکی تھیں جن میں لگ بھگ ایک جیسی ہی کہانی رکھی جا رہی تھی ناغ ناغن کے علاوہ اسی سال نیتیس بھردواج اور میناخشی سسادری کی فلم ناچے ناغن گلی گلی بھی ریلیج ہوئی یہاں پر بھی ہمیں ایک ناغ اور ناغن کی پریم کہانی دکھائی جاتی ہے جو کی ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں ایکچولی اس ٹائم تک نیتیس بھردواج مہا بھارت میں سری کرشنہ کا کردار نبھانے کے بعد کافی پاپلر ہو گئے تھے لیکن پھر بھی ان کی فلم ناچے ناغن گلی گلی باکس آفیس پر کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی انیس سو نباتی میں ہی ایک اور فلم ریلیج ہوئی تو ناغن میں سپیرا جس میں ہمیں سمیت سائگل اور سونی کا گل نجر آئے لیکن یہ فلم بھی کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی سال آیا انیس سو نبے کا اور جب بولی وڈ میں اتنی ساری ناغ ناغن کی کہانی والی فلمیں بن رہی تھی تو ریکھا بھی کہاں پیچھے رہتی انیس سو نبے میں انہوں نے فلم سیس ناغن میں کام کیا جہاں پر وہ ہمیں ایک ناغن بنی ہوئی نجر آئیں اور جی تندر ہمیں ناغ بنے ہوئے نجر آئے ڈینی ڈینگ جونگ پا اس میں ہمیں ایک تانترک بنے ہوئے نجر آئے اور ان کی علاہ پر اسی کبور اور انپم کھیر بھی اس میں نجر آئے لیکن فلم سیس ناغن بھی اس ٹائم پر باکس آفیس پر کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی تھی سن انیس سو نبے تک یہ تو تھی پرانی جنریسن جو کی ناغ ناغن والی فلموں میں کام کرتی جا رہی تھی اور انیس سو نبے تک بولیوڑ کی فلموں میں اور آڈینس میں بھی بہت ساری بدلہ ہونے لگے تھے لیکن سن انیس سو اٹھاسی میں قیامت سے قیامت تک جیسی بلوک بسٹر فلم دینے کے بعد آمیر خان اور جوہی چابلہ بھی ہمیں سن انیس سو نبے میں آئی کچھ ایسی ہی فلم تم میرے ہو میں نہ جر آئے جس میں آمیر خان ایک سپیرے بنے ہوتے ہیں اور ان کے پاس کچھ ایسی پابر ہوتی ہیں جو کی ناغ اور ناغن کو اپنے بس میں کر لیتی ہیں اور اس ٹائم پر سن انیس سو نبے میں آئی فلم تم میرے ہو میں ہمیں یہ نئی جنریسن نجر آئی تھی جو کی اشترہ کی فلموں میں کام کر رہی تھی اور اس ٹائم پر فلم قیامت سے قیامت تک کے بعد ایسی امیدیں کی جا رہی تھی کہ سائد یہ فلم سپر ہٹ ہوگی لیکن آمیر خان اور جو ہی چابلہ جیسے ایکٹر سونے کے باوجود بھی یہ فلم باکس آفیس پر ایک ڈیجاشٹر رہی تھی انیس سو نبے میں ہی ہمیں جیکی سروف اور نیلم کو اٹھاری کی فلم دودھ کا کرج دیکھنے کے لیے ملی جس میں ہمیں ویثے تو ناغ اور ناغن کی کہانی تو نہیں دکھائی جاتی ہے لیکن اس میں ہمیں ایک سامپ بدلہ لیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور فلم دودھ کا کرج میں جو ہمیں کلائم ایکسسین دکھایا گیا تھا اس میں تو بہت سارے سامپ ہمیں دکھائے جاتے ہیں جو کی بدلہ لینے کے لیے اکھٹے ہو کر وہاں پر جاتے ہیں اس ٹائم پر فلم میں رکھا گیا ایک گانا میرے منہ بھول نہ جانا لوگوں کے بیچ میں بہت زیادہ پاپلر ہوا تھا اور یہ فلم باکس آفیس پر اس ٹائم پر ٹھیک ٹھاک چلی تھی سال آیا سن 1991 کا اور اس سال ہمیں فلم وسکنیا دیکھنے کے لیے ملی جس سے پوجہ بیدی نے بولی وڈ میں اپنا ڈیبیو کیا لیکن یہ فلم باکس آفیس پر کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی تھی 1991 میں ہی ایک فلم ناغ منی کے نام سے بھی ریلیج ہوئی جس میں ہمیں لیڈ رول میں سمیت سیگل اور سخا سروپ نجر آئے تھے اس فلم کی پوری کہانی بھی ناغ منی کے اردگرد گھومتی ہے لیکن یہ بھی باکس آفیس پر کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی تھی حالانکہ فلم ناغ منی کا ایک گانہ پیچھے پیچھے آندہ اس ٹائم پر بہت زیادہ پاپلر ہوا تھا فلم ناغ منی کی اس گانے لانگ آباچہ میں ہمیں ڈسکو سانتی بہت ہی اچھا ڈانس کرتی ہوئی نجر آتی ہیں اس گانے کی ایک ایک بیٹ پر ڈسکو سانتی نے بہترین ڈانس کیا ہے اگر آپ نے لانگ آباچہ گانے کا ویڈیو سانگ نہیں دیکھا ہے تو یوٹیوب پر آپ اس کو ایک بار جرور دیکھئے جہاں اس گانے میں ڈسکو سانتی کے دوارہ کیے گئے ڈانس سٹیپس بہت ہی دیکھنے لائک ہیں سال آیا سن 1992 کا اور اس ٹائم تک بولی وڈ میں ناغ ناغن کی اوپر فلمیں بنانے کا چلن بلکل ختم ہی ہو گیا اس سال ہمیں بولی وڈ میں ناغن اور لٹیرے جیسی فلم دیکھنے کے لیے ملی جو کی کچھ خاص پاپلر نہیں ہو پائی اور اس کے بعد لگ بھک پورے نبے کے دسک میں ہی ہمیں ناغ ناغن کی کہانی والی کوئی بڑی فلم دیکھنے کے لیے نہیں ملی لیکن اس کے لگ بھک دس سال بعد ہمیں ایک بار فٹ سے بولی وڈ میں ناغ ناغن کی اوپر فلم جانی دسمن ایک انوکی کہانی دیکھنے کے لیے ملی جس میں ارمان کوہلی ہمیں اکشہ دھاری ناغ بنی ہوئے ناجر آئے تھے اور منیسہ کوئرالہ اس میں ہمیں ناغن بنی ہوئی ناجر آتی ہیں ایکچولی سن دوہجار دو میں آئی فلم جانی دسمن ایک بہت بڑے بجٹ کی اور ملٹی شٹارار فلم تھی جس کو ڈائریکٹر راج کمار کوہلی نے ایک بار فٹ سے اپنے بیٹے کو دوبارہ سے بولی وڈ میں لانچ کرنے کے لیے بنایا تھا ایکچولی راج کمار کوہلی نائنٹیز میں بہت ساری فلموں میں ارمان کوہلی کو لانچ کرنے کی کوسس کرتے رہے ہیں لیکن پورے نبے کی دسک میں ارمان کوہلی کی کوئی بھی فلم کچھ خاص سفل نہیں ہو پائی اس وجہ سے سن دوہجار دو میں ایک بار فٹ سے راج کمار کوہلی نے اپنا سب کچھ دعاو پر لگا کر اپنے بیٹے ارمان کوہلی کو ہیرو بنانے کے لیے فلم جانی دسمن ایک انوکی کہانی بنائی جہاں پر ایک طرف ارمان کوہلی ہوتے ہیں جو کہ ایک اکشہ دھاری ناغ ہوتے ہیں اور دوسری طرف بلکل پورا بولی بڑی ہوتا ہے اکشہ کمار سنیل سیٹی، افتاب سبدہ سانی، سنی دیول، سونو نگم، ارشت اپارسی، رجت بیدی اور این سے بہت سارے ایکٹرز اس میں سائن کیے گئے تھے ایکچولی راج کمار کوہلی نے ستر کے دسک میں فلم ناغن اور جانی دسمن بنائی تھی تو ایک بار پھر سے راج کمار کوہلی نے اپنی ان دونوں ہی بلوک بسٹر فلموں میں دکھائے گئے گنسیپٹ کو پھر سے اپنے بیٹے کے ساتھ دہرانے کی کوسس کی فلم میں اس ٹائم کی حساب سے بہت سارے سپیشل ایفیکٹ سے بھی رکھے گئے لیکن افسوس کی اس ٹائم پر اتنے بڑے بجٹ کی اور اتنی ملٹی سٹارر فلم میں بھی باکس آفیس پر نہیں چل پائی تھی اور راج کمار کوہلی کا اپنے بیٹے کو ہیرو بنانے کا سپنا کیبل سپنا ہی رہ گیا سن دوہجار دو میں آئی اکشہ دھاری ناغن کی اوپر بنی فلم جانی دسمن کا یہ حصر دیکھتے ہوئے بولی وڈ میں بہت سالوں تک کسی نے بھی اس سبجیکٹ کو ٹچ ہی نہیں کیا لیکن اس کے لگ بھگ آٹھ سال بعد ایک امریکن فلم میکر جینیفر چیمبرز لنس نے ملی کا سیرابت کو لیڈ رول میں سائن کر کے سن دوہجار دس میں فلم حص سے بنائی جس میں ہمیں ملی کا سیرابت ایک ناغن بنی ہوئی نجار آتی ہیں حالانکہ فلم حص کافی ایڈوانس تھی اور اس میں دکھائے گئے سپیسل ایفیکٹس بھی بہت ہی الگ تھے لیکن ملی کا سیرابت کی فلم حص سے بھی کب آئی اور کب چلی گئی اس کے بارے میں بھی لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں چل پایا اور سن دوہجار دس کے بعد تو ابھی تک سن دوہجار بائیش تک بولی وڈ میں ایسی اکشادھاری ناغ اور ناغن کی اوپر کوئی فلم نہیں بنائی گئی ہے حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ سماعہ کافی لمبا ہو گیا ہے اور اگر اس سبجیکٹ کے اوپر ایک نئی طرح سے نئی کہانی والی فلم آج کے ٹائم پر بنائی جائے گی تو سائد یہ لوگ دیکھنا پسند بھی کریں گے تو دوستو یہ تو بات ہوئی بولی وڈ میں ناغ اور ناغن کی کہانیوں کی اوپر بنی پوری فلموں کے بارے میں میں نے ویسے تو اس ویڈیو میں ناغ ناغن کی اوپر بنی لگ بگ ہر ایک فلم کو کبر کرنے کی کوسس کی ہے لیکن اگر پھر بھی گلتی سے مجھ سے کوئی فلم مس ہو گئی ہو تو ہمیں اس کے بارے میں آپ کمنٹ سیکسن میں جرور بتانا اور بولی وڈ میں بنی ان ناغ ناغن والی فلموں میں آپ کو سب سے زیادہ فلم کونسی پسند آئی تھی ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور منسن کرنا اور اگر ان میں سے کسی بھی فلم کو آپ نے سینیما ہال میں دیکھا ہے تو ہمیں سینیما ہال کا نام اور سہر کا نام بھی جرور منسن کرنا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھ اس بات کا جواب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نائے ویڈیو میں بولی وڈ سے جڑی ہوئی کچھ اور ایسی ہی انٹریسٹنگ اور بہت ہی روچک باتوں کے ساتھ